روہ کے ایجنٹ کلبھوشن یادف کو سزائے موت کے فیصلے پر بھارت کے عوام بالعموم اور ہندو انتہا پسند بالخصوص انگاروں پر لوٹ رہے ہیں اس فیصلے پر بھارت کے کئی شہروں میں احتجاج کیا گیا کلبھوشن یادف کو سزائے موت کے فیصلے پر بھارتی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی تو پہلے لا تعلقی کا واویلہ کرنے والے بی جے پی کے ارکان کھل کر روہ کے ایجنٹ کے دفاع میں سامنے آ گئے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج تو غصے سے آگ بگولہ ہو گئی اور انہوں نے پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی جس کے بعد کئی بھارتی شہروں میں ہندو انتہا پسند احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے بپھرے ہوئے ہندو جنونیوں نے نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کا گھراؤ کر لیا مظاہرین نے ہائی کمیشن میں داخل ہونے کی بھی کوشش کی مگر پولیس نے انہیں روک لیا مظاہرین نے پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی لکھنوں میں اسلامیک سینٹر کے باہر سیکڑوں ہندو انتہا پسند جمع ہو گئے جنہوں نے کلبوشن یادف کی رہائی کے لیے نعرے لگائے ممبئی میں انتہا پسند تنظیم شیف سنا کے کارکنوں نے کلبوشن یادف کی رہائی کے لیے مظاہرہ کیا